ٹرامپ کا اسرائیل کو ایران پر حملے کا گرین سنگنل دینے کا انکشاف سابق امریکی مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے نیتن جاہو کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے امریکہ کے قومی صدر انامدی کے سابق مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرامپ نے اسرائیل کے وزرعظم بینچومن نیتن یاہو کو ایران پر حملے کا مصبت اشارہ دے دیا تھا جان بولٹن کی کتاب The Room Where It Happened کے چند اکتباسات لیک ہو گئے ہیں جس میں انہوں نے رکھا ہے کہ ٹرامپ نے جون دو ہزار سترہ میں مجھے کہا تھا کہ اسرائیلی وزرعظم کو کہو کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے تو میں اس کی حمایت کروں گا میں خود بھی کہہ چکا ہوں لیکن تم بھی انہیں دوبارہ کہو ٹرامپ کے سابق مشیر جان بولٹن نے لکھا ہے کہ میں نے ٹرامپ کو عرب اسرائیل تنازع حل کرنے کے لیے سیاسی سرمایہ ضائع کرنے کے خلاف متنبع کیا اور اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو مقبوضہ بیت المقتص منتقل کرنے کی بھرپور حمایت کی اس طرح اسے اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کیا گیا انہیں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایران کے بارے میں میں نے امریکی صدر کو مشرع دیا تھا کہ طاقت کے استعمال کرنے کے بجائے امریکہ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہو جانا شاہیے جان بولٹن نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیٹن کا شام کے معاملے میں دھورہ میار ہے ایک جانب وہ شام میں ایران کے اتحادی ہیں لیکن دوسری جانب وہ ایران کے حمایت آفتہ جنگجوں کے خلاف اسرائیلی حملوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں